تینکیو ویری مچ سب تو پہلے میں اردو میں بات کرتا ہوں سب سے پہلے میں سکس فور جسٹس اپنے بھائیوں کا شکر بزار ہوں میں صرف اپنے کشمیری بہن بھائی نہیں خالی بلکہ جو میرے سکھ بہن بھائی ہیں نائنٹین سیمٹی پور کی جینسائیڈ سے لے کر جو بھی ظلم سکھو کے ساتھ ہوتا ہے اس کو بھی میں اپنا کمپین بنا کے آپ کے ساتھ مل کے کھڑا ہوں اور آپ کو یاد ہوگا ٹونٹی ٹونٹی ریفرینڈم والے جو بڑا اجتماع تھا وہاں پہ بھی موجود تھا اور ہر سال جب انڈین بلیک ڈے مناتے ہیں انڈین ہائی کمیشن کے باہر ہم سارے مل کے وہاں پہ کرتے ہیں تو میں آپ کا شکر بزار ہوں آپ کی تنظیم کا شکر بزار ہوں کیونکہ آپ نے انیشیٹیو سب سے پہلے لیا کہ آپ یو این میں گئے اور یو این میں جا کے یہ کمپلین آپ نے ریجسٹر کرایا ہے یہ جو کشمیر کی انیکسیشن کا مسئلہ ہے یہ بلکل یو آپ اپسلوٹی رائٹ یہ انٹرنیشنل لوگ کے تحت بھی غیر قانونی ہے اور یہ پولیٹیکلی مورلی ہر لحاظ سے کیونکہ وہ لوگ جو ہندوستان کے فیشسٹ گورنمنٹ کے پارٹنرز تھے ان کو بھی ہاؤس ریسٹ کر کے یونی لیٹرلی انہوں نے تری سیمٹی تھرڈی فائیب اے کو ایبریگیٹ کیا ہے تو اس سے جو شیخ عبداللہ کی اگریمنٹ تھی ہندوستان گورنمنٹ کے ساتھ کہ وہ فائنانس سیکیورٹی اور جو ان کا اگریمنٹ تھا وہ ختم ہو چکا ہے سو آپ تو صرف اور صرف غیر قانونی موجود گیاں ان کی میں جو بھی آپ کمپین چلائیں گے ہم سارے اس میں مل کے کشمیریوں کے لیے خالستان کے لیے ہم آپ کی سپورٹ کریں گے ہم شکر گزارے کہ آپ شکریہ لڑے کمپین ہمارے ہو چکا ہوں آج میرے کوئیگ پیصل کا ایک خط جو ہے پینتیس ایمپیز نے سائن کر کے وہ بھیجا ہے فورن سیکیٹری کو پرائم نسٹر کو سیکیٹری جنرل یو این کو پارلمنٹیلین اور میمبرز اف ایمی ایورپین پارلمنٹ سب جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں میں صرف آخری بات کیونکہ میری بات لمبی ہو رہی ہے میں آخری بات یہ کہوں گا کہ آج ہمیں موقع ملا ہے کہ پہلے بھی جو ہمارے سکھ بہن بائی ہیں وہ بھی کشمیری بھی پہلے بھی پندرہ اگست کو مل کے بلیک ڈے وہ بناتے ہیں اس سال میں کہوں گا کہ سب لوگ جتنے بھی مساجد ہیں گردوارے ہیں جو ہمارے ریلیجیس لیڈر ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ آپ جتنے بھی لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے وہاں پہ پندرہ اگست کو ایک بجے انڈین ہائی کمیشن کے باہر آپ تشریف لائیں to show solidarity with the کشمیری people to show solidarity with our sick brothers and sisters but more importantly to remind india that their fascist regime rss or bjp کی جو رجیم ہے they are not welcome anywhere in the world thank you very much